بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وظائف ٹیچر چینل میں تمام ببرز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہوں کہ میرے تمام ناظرین و حاضرین غیریت و آفیت سے ہوں گے اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بین بھائیوں کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو مصیبتوں کو دور فرما دے معزز ناظرین سامین آج اید الازحاق کا دن بہت بہت مبارک ہو دس زلحاج کا دن بہت بابرکت اور خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے تو آج دس زلحاج اید الازحاق کا دن خوشیوں کا دن ہے اور اس خوشیوں کے دن کے لیے ہم بہت خاص قسم کا سپیشلسٹ وزیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں تاکہ اس خوشی کے ساتھ ساتھ آپ کو باقی تمام دلی خوشیاں بھی نصیب ہو تو انشاءاللہ تعالی اس عمل سے آپ کی تمام جائز حاجات تمام دلی خواہشات اور آپ کے تمام جائز مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ تعالی اس عمل سے آپ کے تمام صغیرہ و قبیرہ گناہ ماف ہو جائیں گے اور اس عمل سے رزق اولاد شادی رشتوں کی بندش جتنی بھی مشکلات ہیں آپ کی دور ہو جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو دلی اور ذہنی اتمینان نصیب فرمائے گے تو معزز نانسامین اللہ تعالی کا بہت خاص اور خوبصورت نام جو چوبیس کھنٹے ہی عمومًا لیتے ہیں تو آپ نے اس نام کا سارا دن ورد کرنا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بڑھتے آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس وظیفے سے بہت ہی زیادہ عجر و ثواب ہوگا اور اس کے بہت ہی زیادہ فضائل ہیں اہمیت ہے اور اس کے فضائف کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے تو معزز نانسامین وظیفہ کس طریقے سے کہنا ہے آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ کر سارا دن چلے اللہ تعالی کا یہ بہت خوبصورت نام خدا تعالی کا اللہ جو شخص اگر عید الازحا کے دن یا اللہ پڑھے گا تو انشاءاللہ اس سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور عزم و یقین کی معزز نانسامین اس کے ساتھ ساتھ اگر عید الازحا کے دن آپ چلتے پھر سبحان اللہ ہم دی یہ دو کلمات آپ نے چلتے پھرتے گر پڑھ لیے تو انشاءاللہ اللہ پاک لاکھوں کی تعداد میں فرشتوں کو قبروں کے اندر داخل کریں گے اور تمام مردوں سے عذاب اٹھا لیے گا تو معزز نانسامین اگر لا علاج مریض ہو اور اس کے مرد سے ڈاکٹر بھی آجز آگئے ہو تو وہ بکسرت یا اللہ کا ورد رکھے اور اس کے بعد شفا کی دعا مانگے تو اس کو شفا نصیب ہوگی بشرت یہ کہ موت کا وقت نہ آگیا ہو اگر معزز نانسامین آپ سچے دل سے جمعہ کے دن پاک صاف کپڑے پاک پہن کر خلوت میں پڑھنے سے مقصود آسان ہو جاتا ہے اور خواہ کیسا ہی مشکل کیوں نہ ہو ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھیں سو مرتبہ پڑھنے والا صاحبِ باطن صاحبِ کشف ہو جاتا ہے اور چھہ سٹھ بار لے کر دھو کر مریض کو پلائیں سے اللہ تعالیٰ شبائے کاملاتا فرماتا ہے تو معزز نانسامین آپ نے سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ کا ورد رکھنا ہے جیسے ہی آپ یا اللہ کا ورد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بابرکت وظیفے کے صدقے میں آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوں گی آپ کی تمام دلی خواہشات پوری ہوں گی بعض اسلامی بینوں کا شکوہ ہے کہ دولت ہمارے پاس بہت ہی زیادہ ہے لیکن سکون نہیں ہے جب آپ یا اللہ کا ورد رکھی گی صرف عید الازحا کے دن نہیں آگے پیچھے بھی باقی دنوں میں بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ممانت نہیں ہے جی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس ذاتی نام کو یا اللہ کو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی سکون نصیب ہوگا اور میری وہ تمام اسلامی بینیں جنہوں نے شکوہ کیا ہے کہ ہمارے پاس دولت موجود ہے لیکن ہمارے پاس سکون کی کمی ہے تو ان تمام اسلامی بینوں بھائیوں سے میں رکش کرتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی رزق سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو تو سکون خود بخود بن جائے گا آپ اپنے ڑوس پڑوس میں جھانکیں جہاں کوئی آپ کو غریب شخص ملے عید جیسی خوشیوں سے محروم ہے تو آپ اس شخص کو نئے کپڑے دلوا کر اس کو اچھا کھانا کھلا کر بھی صدقہ کر سکتے ہیں اور اپنے لئے سکون کا باعث بن سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح لاتے رہیں گے آپ کی حدمت میں نت نئے باب برکت وضائف آپ نہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ